نصیم راجپوت اس وقت کرکٹ آنلسٹ نمائے ساتھ موجود ہیں تو نصیم صاحب کل تک تو یہ بات ہو رہی تھی کہ بابا رازم کو اب تبدیل ہونا ہے ان کی کپتانی کے فلاوز اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر کرکٹیٹرز بھی یہ رائے دیتے ہیں لیکن جب ابھی ملاقات ہوئی تو زیادہ تر کرکٹرز نے زکاہ اشرف کو یہی مشورہ دیا ہے کہ فیلال نہ تبدیلی کی جائے بابا رازم کو ابھی کپتان برقرار رکھا جائے اس پوری صورتحال میں آگے کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں میری اطلاعات اس سے تھوڑی کی مختلف ہے کرکٹیٹرز کی رائے اپنی جگہ پر ہو لیکن بابا رازم کو شاید یہ بیغام کنوے ہوگے آج میٹنگ میں کہ آپ تیس ٹیم کی کپتانی تیسل کریں اور اوٹی آئی میں ہم نے ریپلیس کرنے کا فیصلہ کر لیا وائٹ بال میں ہم نے ریپلیس کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ اور اس سے جو مل سورسز ہیں اس پہ یہ بتا رہے ہیں کہ بابا رازم نے کہا ہے کہ وہ تیس ٹیم کے حوالے سے بھی سوچ کر بتائیں گے جو اب تک کی سورسز ہماری وہاں موجود ہیں ان کے مطابق بابا کو خاصی حد تک بریف کیا گیا وائٹ بال کرکٹ کے حوالے سے کافی ٹریٹمنٹس وغیرہ بھی ان کو دکھائے گئے تھے کچھ ایک میٹنگ ان کی علیلگی میں بھی ہوئی تھی اور اس میں خاصی چیزیں بتا دی گئیں لیکن جس جگہ پہ بابا رازم موجود تھے جس جگہ پہ کوچ موجود تھے وہاں پر جتنے بھی فارمر ٹیکٹر سے ان کا ردے عمل تھوڑا سا موتاد تھا یا جتنے بھی کرکٹرز وہاں پر موجود تھے تھوڑا سا موتاد ضرور رہا تھا کے ظاہرے وہ بھی وہاں پر موجود تھے لیکن یہی تمام کرکٹرز اپنا اپینین مختلف پلیک فارم پر دے چکے ہیں بہت ساری چیزیں بابا رازم کی کیپٹنشپ کے حوالے سے کہہ چکے ہیں اور وہ ریکارڈ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بعد بھی موجود تھا تو اس جگہ پہ پاکستان کرکٹ کو مل کے چڑھانے کی بات ضرور ہوئی پاکستان کرکٹ کو ری گروپ کرنے کی بات ہوئی پاکستان کرکٹ کو پھر اٹھانے کی بات ہوئی اس کو زیادہ فوکس کیا گیا لیکن آہ سورسز اس بات کو آہ آہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابا رازم کو وائیڈ بول کرکٹ میں ریپلیس کرنے کا اندیہ آج ان کو دے دی ہے اور ٹیسٹ ان کی قیادت ان سے کہا گیا کہ آپ اس کو بالکل کنٹینیو رکھیں لیکن اس پر بھی بابا رازم کا کہنا ہے کہ وہ سوچ کر بتائیں گے ٹھیک ہے چلے ہمیں بتا دیا گیا بابا رازم کو کہ وائیڈ بول کی کپتانی سے ان کو ہٹایا جارہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اوفیشل اناؤنسمنٹ اس کی کب ہوتی ہے بہت شکریہ نسیم راجپور صاحب ابباز شبیر ہمارے ساتھ موجود سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے